امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ چہلم اصل میں اس وجہ سے ہے کہ دو روایتیں بیان کی جاتی ہیں ایک یہ کہ احل البیت علیہ السلام شام کی اثارت سے آزاد ہو کر چہلم کے دن واپس کربلا آئی تھے اور کربلا سے ہو کر مدینہ گئی یہ بیان کیا جاتا ہے بعض کتابوں میں ہے سید ابن تاووس نے بھی اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انساری صحابہ رسول اللہ میں سے ہیں رضوان اللہ علیہ یہ گئے چہلم کو صحابہ رسول میں سے یہ زندہ تھے اس وقت یہ اس باب سے نہیں ہے یہ اس باب سے ہے کہ احل البیت علیہ السلام نے امت کا روخ کربلا کی طرف موڑا ہے جہت موڑی ہے یعنی امت کی جہت کربلا کو بتایا ہے اور پھر کربلا نے امت کو جہت دینی ہے زندگی کی یہ اس باب سے ہے اور وہ آج الحمدللہ روخ امت کا مڑ گیا ہے کہ آج جس کسرت کے ساتھ جس حاجم کے ساتھ پوری بشریت متوجہ ہے صرف شیعہ نہیں جاتے پہلے سنت کی کسرت سے جاتے ہیں اور غیر مسلم بھی کسرت سے اربعین کے اس مشہ میں اس پیادہ روی میں اس راہ پیمائی میں شامل ہوتے ہیں اور یہی وہ عرضو تھی احمد اطحار علیہ السلام کی کہ بشریت کا رخ مڑے کربلا کی طرف